دن بار کی تمام اہم خبروں کو صرف پانچ منٹ میں آپ تک پہنچانے کے لیے آپ کا اپنا امین حفیظ حاضر ہے آج ہم آپ کو سب سے بری خبر یہ بتائیں گے کہ آج کوئٹا میں سبی سیکشن پر جو مسافر ٹرین ہے جعفر ایکسپریس جو کوئٹا سے راول پنڈی جا رہی تھی وہ ایک برے حادثے سے بچگی بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا لیکن بہرحال بارودی مواد ٹرین کے ٹریک کے قریب رکھا گیا تھا جو اینڈ ٹائم مسافر ٹرین آتے ہی وہ بارودی مواد پھٹ گیا جس سے جعفر ایکسپریس مسافر ٹرین کا انجن اور چار مسافر کوچز متاثر ہوئی اور اس کے نتیجے میں چند مسافر جن کی تعداد کوئی چار یا پانچ بتائی جا رہی ہے وہ معمولی زخمی ہوئے اور ریلوے ٹریک بری طرح متاثر ہوا تاہم ریلوے حکام نے ریلیف ٹرین پہنچا کر مسافر ٹرین جعفر ایکسپریس کو اپنی منزل کی طرف روانہ کر دیا تو آج کوئٹا میں سبی سیکشن پر یہ ایک افسوسناک واقعہ ہوا دہشت گردی کا جس کی پورے پاکستان نے اور وفاقی وزیر ریلوے سمیت سب نے اس کی شدید مضمت کی ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پنجاب میں گورنر پنجاب نے الیکٹیکل وہیکل بنانے والی فیکٹری کا دورہ کیا اور الیکٹیکل وہیکل کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہمارا جو سرسبز پاکستان ہے فضائی علودگی سے پاک پاکستان جو ہے وہ الیکٹیکل وہیکل جو ہے اس سے ہی یہ ممکن ہو سکے گا تو گورنر پنجاب نے الیکٹیکل وہیکل بنانے والے ادارے کی بھی تعریف کی اور یہ کہا کہ یہ ادارہ لوگوں کو روزگار بھی فراہم کر رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ جو بھی الیکٹیکل وہیکل کی چارجنگ سٹیشن قائم کرے گا حکومت ان کو خاطرخہ مالی امداد بھی کرے گی ان پر مختلف ٹیکسس جو ہیں وہ بھی اس میں کبھی لائے گی تاکہ ملک میں جو الیکٹیکل وہیکل ہیں اس کا فروغ پاسکے جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب نے آج منصورہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ پپلز پارٹی سے پہلے برے درنے اور لانگ مارچ کی طرف جا رہی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی ایک دو درنے نہیں دیں گے پورے پاکستان میں درنوں کا جال بچھا دیں گے اور سو کے قریب درنے ہوں گے اور جو ایک سو ایک درنہ ہوگا قداد میں وہ راول پنڈی سے ہوتا ہوا وہ اسلام آباد وفاقی دار الحکومت میں جائے گا اور وہ پھر وہاں سے اس وقت تک نہیں اٹھے گا جب تک حکومت مہنگائی کا جن بوتل میں بند نہیں کر دیتی سراج الاک صاحب نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ درنہ ایک سو درنے کب دیں گے اس کا اعلان اور بقیدہ شیڈول جو ہے وہ جلد اور جلد آپ کو دیں گے آج چیف الیکشن کمیشنر گلگت بلتستان نے الیکشن کمیشنر پنجاب کے دفتر کا دورہ کیا اور انہوں نے بتایا کہ وہ گلگت بلتستان میں بھی بلدیاتی انتحابات پہلی دفعہ کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو الیکشن کمیشنر پنجاب نے ان کو جو پنجاب میں ہونے والے بلدیاتی الیکشن ہے اس پر بریفنگ دی جس پر چیف الیکشن کمیشنر گلگت بلتستان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنے ادھر گلگت بلتستان میں بلدیاتی انتحابات کے لیے پورا ہومورک اور فضا قائم کر رہے ہیں آج اس کے بعد ایک جو عام آدمی پر ٹیکس کے حوالے سے ایک بری خبر ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ اور ہم تقریباً ہر کوئی زندگی کے ہر شعبے سے تعلق کرنے والا شخص موبائل استعمال کرتا ہے تو حکومت نے جو منی بجٹ پاس کیا اس منی بجٹ کے حوالے سے موبائل ری چارجنگ جوتی ہے اس کے اوپر مزید ٹیکس نو روپے تین پیسے آئید کر دیا جا جس کے نتیجے میں آج مجموعی طور پر کوئی شخص اگر سو روپے کا چارج اپنے موبائل کو کرانا چاہتا ہے کارڈ لیتا ہے سو روپے کا تو اب اس کو عملاً چھاسی روپے جو ہے وہ اس میں بیلنس ملے گا مطلب چودہ روپے اس کے کٹوتی ہو جائے گی اور وزارت خزانہ ہے اس کا کہنا ہے کہ اس مد میں صرف اس مد میں حکومت کو تر تالیس ارب روپے جو ہے اس کی آمدنی ہوگی اور اس میں حکومت نے جو اسی منی بجٹ میں کہا ہے کہ بیکری ایٹم کے حوالے سے کہتے ہیں جن بیکری میں ائر کنڈیشن لگا ہوگا وہاں پر بھی جو بیکری ایٹم ہے اس پر ٹیکس آئید کر دیا گیا ہے نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹ کے بارے میں آج میڈیکل بورڈ نے میکمہ سید کو ایک ریپورٹ دے دی ہے اور اس میں کہا ہے کہ وہ اس ریپورٹ پر کوئی کمنٹ نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے میڈیکل بورڈ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کو جو دستاویزات دی گئی ہیں وہ نامکمل ہے جسٹ ایک ڈاکٹر کا تحریر کردہ نسخہ ہے جو دیا گیا ہے اس نسخے کے ساتھ ریپورٹ کے ساتھ کوئی لیبارٹری ٹیسٹ کی ریپورٹ نہیں دی گئی جب لیبارٹری ٹیسٹ کی ریپورٹ ہی نہیں ہے تو وہ نواز شریف کی صحت کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتے اس لیے میڈیکل بورڈ نے میکمہ سید پنجاب کو کہہ دیا ہے کہ وہ اس پر کوئی رائے نہیں دے سکتے سو نواز شریف صاحب صحت مند ہیں یا وہ بیمار ہیں میڈیکل بورڈ خموش ہیں موسیقی موسیقی